مہنگائی جانتے ہیں کہ یہ مہنگائی یا زیادہ بل کیسے آ رہے ہیں میں کوئی طرفداری نہیں کر رہا یہ میں آپ لوگوں کے لئے کہہ رہا ہوں حکومت چاہے کسی کی بھی ہو یہ حکومتیں بھی ہوں پہلے بھی ہوں آئندہ آنے والے بھی ہوں آپ نے خود کیا تربیت کی ہے اس ملک کی انرجی کو بچانے کے لیے اس ملک کی امپورٹس کو روکنے کے لیے اپنے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کون سی چیز ضروری ہے کون سی نہیں ہے کسی طرح بھی ہم رکنا نہیں چاہے ٹھیک ہے ہمیں یہ ضرورت زندگی چاہیے اور ہم ان کے لیے بل پیوے کرنے پہ تیار پی ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں جائز آنے چاہیے لیکن چونکہ یہ تو نہیں کہ بجلی آج 20 رپے گی ہے 26 رپے کی ہوئی ہے بجلی تو چار پے کی بھی تھی پھر وہ نو رپے کی بھی ہوئی پھر وہ پندرہ رپے کی بھی ہوئی آئے 26 کی بھی ہو گئی ہے تو یہ ایک دن کا پروسیس نہیں ہے رال بھی مہنگا ہوتا ہے کنسی بھی بینگی ہوتی ہے سوال یہ ہے کہ ہمارے اپنے روئیے کتنے بدلیں جن کو ہم بدلنا ہی نہیں چاہے اگر ہم بستروں کے نیچے نوٹ رکھ کے سوئیں گے اگر تکیوں میں ڈالر رکھ کے سوئیں گے تو پھر یہ ملک نہیں سہی ہو سکتا اور وہی بزنس مین جنہوں نے اس طرح اپنے پیسے چھپائے اور رکھے ہوئے ہیں ان کے بینگ سکاؤنٹ کے اندر جب ٹیکس کی باری آتی ہے تو کسی کے بینگ میں سال سال سے دو سے چار لاکھ رپیہ پڑھا ہوئے ہیں کسی میں چھ لاکھ رپیہ پڑھا ہوئے ہیں کسی میں آٹھ لاکھ رپیہ پڑھا ہوئے ہیں اور گاڑی جو ہے وہ ان کے پاس چلیں ہم کچھ بھی نہیں کہتے تو ویگنار تو اس نے رکھی ہوئی ہے میران تو بس وہی لوگ ہیں جو بلکل ہی سمجھ لیں کہ نوکری پیشے چلیں ان کی ہم مان لیتے ہیں تو باقی جنہوں نے رکھی ہوئی ہیں وہ گاڑیاں رکھی بڑھی ہوئی ہیں تو اکاؤنٹس ان کے آپ کے جاگ دیکھ لیں آپ ان کے اکاؤنٹس میں کیا پڑھا ہوئے ہیں ہم ماننا ہی نہیں چاہتے کہ ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے ابھی بزلی پہ آجیں دوزار چھے سے لوڈ شیڈنگ چل رہی تھی اور لوڈ شیڈنگ چل رہی تھی تو ایک دم جو ہے دور بدلا اور کچھ سپلٹس گرا جو ہے اے سی کی صورت میں آئے پہلے ونڈوز تھے کم لوگ لگواتے تھے اے سی سپلٹس کی مشہوری ہوئی ایک ٹرن آگیا جی اب یہ ڈیر ٹرن سوار ٹرن آگیا اور وہ اے سی لگنے شروع ہو گئے وہ اے سی لگتے رہے لگتے رہے ایک کمرے کی جگہ دو دو تین دن کمروں میں بھی لگنے شروع ہو گئے اچھا وہ اے سی لگ گئے اب اس زمانے میں لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی تھی پہلے چھ گھنٹے پھر دس پھر بارہ گھنٹے پھر آٹھ گھنٹے پھر چھ گھنٹے تو وہ لوڈ شیڈنگ سے یہ زور ہوتا تھا کہ اے سی چلتا تھا اور بتی جاتی تھی تو اے سی بند ہو جاتا تھا تو اس میں یہ سمجھ لیں آپ کے جب چھ گھنٹے بھی کم یعنی بارہ گھنٹے تو بجلی کا بل کا فرق پڑ جاتا تھا اور جب چھ گھنٹے یا نواز شریف صاحب کے زمانے میں جب وہ اس کو ختم کرنا چاہ رہے تھے تب بھی آخری دنوں تک تین سے چار گھنٹے اور پھر دو گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی رہی تو اب یہاں سے انتازہ الکال ہے کہ اگر رات کو بھی آپ ایسی چلاتے کہ چلو اس کون سے سو جائیں گے تو اگر تین دفعہ بھی رات کو گھنٹے تین گھنٹے بھی لائٹ جاتی تھی اور اگر ایک گھر میں دو ایسی لگے تو چھ گھنٹے کے اس کی بجلی بچ جاتی تھی یعنی اگر اس کا بیل جو تھا دس ہزار آنا چاہیے تھا تو وہ لوڈ شیڈنگ ہونے کے ویسے بیل جو تھا وہ چھ ہزار آتا تھا اب پچھلے ایک سال سے جن جبوں پہ بیزلی نہیں جاری لوڈ شیڈنگ ختم کی گئی ہے خاص طور پر لہور بڑے شہروں میں وہاں پہ چوبیس گھنٹے میں سے جت وقت بھی جائیں ایک تو لائٹ جال رہی ہے پھر ان میں ایسی چل رہی ہیں اب وہ ایسی بند کرنے کی گھر میں تو کسی کی صورت نہیں کر کے دیکھیں گا اپنی وائف کو یا اپنے بچوں کو کیا کے دیکھیں ایسی بند کرنے وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ تو ماننے پہ تیار نہیں اب رات کو لائٹ جانی نہیں ہے وہ ایسی آن ہوتا ہے بارہ بجے صبح جا کے آر بجے بند ہونا ہے بیج میں لائٹ جانی نہیں تو بیل تو بھئی بڑھیں گے یہ تو جو پڑھ رہی ہے یہ تو ایک سے دور پہ یونٹ بڑھ رہا ہے نا تو آپ کو چھے سور بیگا فراب پڑھے گا دیکھیں جو ہر گھنٹے میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی وہ بیل جو بڑھ رہا وہ تو ان کا قصور نہیں ہے وہ تو ہمارا بھی ہے کہ ہم اس کو استعمال کیسے کریں اچھا پھر ہر گھر میں چار سے پانچ چھے موبائل ہیں تین تین ناب لوگوں نے ٹی وی رکھے ہوئے ہیں وہ جب سب جو ہے مظاہری بات ہے بزلی کے جو کنیکشن سے میں جائیں گے تو بلتو آئے گا نا بلتو آئے گا تو برائے میربانی ہم نے اپنی کیا تربیت کرنی ہے صرف یہ چند الفاظ ہم میں نے کہنے تھے باقی مانتا کوئی کسی کے نہیں ہے جو آپ کا دل چاہے وہ آپ کریں جو ہم کہہ سکتے وہ ہم کہتے رہیں گے آگے کھیلتے بھی ہیں پھر دیکھتے بھی ہیں آگے کم ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی بہت شکریہ ہمارے چینل وانڈریم ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں موسیقی موسیقی